ڈگنگ اپ لارج ایریا زیانی کے درختوں کو کٹاؤ اور ڈگنگ اپ لارج ایریا آف لینڈ اور زمین کی کھدائی فور آئل اینڈ گیس گیس اور تیل کے لیے زمین کی کھدائی جو کے نتیجے میں ڈیزلٹ نتیجے میں ان دی دیسٹرکشن آف ہیبیٹیٹ مسکن کی تباہی بنتی ہے فور مینی پلانٹس ان اینیمل یعنی کہ درختوں کے کٹاؤ اور زمین کی بڑے پیمانے پر کھدائی تیل اور گیس کے لیے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بہت سارے جانوروں اور پودوں کی ہیبیٹیٹ اور یعنی کہ ان کے رہنے کی جگہ ختم ہو جاتی ہے پوری دنیا اس وجہ سے مشکل میں ہے اس طرح کے کاموں کی وجہ سے مشکل میں ہے مثال کے طور پر اگر ہم تمام ہماری ارث کی بات کریں تو اس کا تیمپریچر یعنی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ہماری سیارے کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے بچو اب ہمارے پاس ہماری جو گرمیوں کا سیزن زیادہ دیر تک رہتا ہے یعنی کہ اوورال ہماری ارث کا انٹیپریچر ڈے بی ڈے انکریز ہو رہا ہے کٹنگ ڈاؤن کریز کی وجہ سے یعنی کہ ترختوں کے کٹنے کی وجہ سے اور دوسرا جو اس کا ہے ایک وجہ ہے وہ ہے ایکسٹنگشن یعنی کہ ختم ہو جانے والی ایکسٹنگشن آف یونیک پلانٹس ہمارے منفرد پودے اور انیمالز اور جانور ختم ہو رہے ہیں اور دیسٹروئی ہیبیٹیٹ ان کے مسکن کی تباہی کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں ایکسٹنگٹ کا مطلب ہوگا کہ ایسی چیز جو زیادہ ارث سے وجود میں نہیں ہے مثال کے طور پر ڈائناسورز آر ایکسٹنگٹ انیمال جیسے کہ ڈائناسورز ہم میں سے کسی نے ڈائناسورز کو نہیں دیکھا ہم سے پہلے کے دور میں ڈائناسورز سے تو وہ کیا ہو گئے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں تو جو ختم ہو جاتی ہے چیز اس کو ہم ایکسٹنگٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ایکسٹنگٹ موسکن کی تباہی ایک بڑی وجہ ہے جو خطرے میں موجود ہیں پوری دنیا میں ختم ہونے کے خطرے میں ہیں ان کی بھی وجہ بنتا ہے یعنی جب ان کا رہنے کی جگہ ختم ہو جائے گی تو وہ آہستہ آہستہ جو کہ پہلے کامتداد میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ان کے ختم ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جانروں کو شکار کیا جاتا ہے ان کے خال اور ان کے گوشت کے لئے ان کا شکار کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کی خال سے ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ان کا گوشت کو ڈیشیز میں یوز کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ختم ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں بھی کچھ انیمل جو ہیں جو کہ آج دنیا میں آج بہت خطرے میں ہیں اب یہاں پہ بچھے دو ورڈ آج کی ریڈنگ میں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھے ہیں ایک پڑا ہے انڈینجر اور دوسرا پڑا ہے ایکسٹنگ اب انڈینجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایسے انیمل جو ابھی موجود ہیں لیکن کم تداب میں موجود ہیں جن کو خطرہ ہے جیسے کہ ڈالفن ہے یہاں پہ چیتا کی پکچر دکھائیے یہ یعنی کہ یہ بھی موجود ہیں ہماری آرٹ پر لیکن کیا ہے کہ وہ خطرے میں ہیں بہت کم تداب میں ہیں اگر ہم ان کو سیف سیکیور نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ایکسٹنگشن ایکسٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایسے انیمل جو ختم ہو چکے ہیں جیسا کہ ڈائنسورز ہم نے پڑا وہ ہم نے اسے کسی نے دیکھے وہ ختم ہو چکے ہیں یہاں پہ انڈینجر میں ماؤنٹن گوریلا ہے پرپوس ہے ایشین الیفنٹ ہے اور چیتا ہے یہ ہمارے پاس ایسے انیمل ہیں جو بھی موجود ہیں لیکن بہت کم تداب میں ان کو اگر ہم سیکیور کر لیں گے تو یہ جو ہے وہ ان کی ہمیں اور بھی نظر آئیں گے اور ان کے ہم آگے جو ہے وہ نسل نظر آئے گی اس کے علاوہ یہ تھی ہماری آج کی ڈیڈنگ اب ہم اپنے پڑھنے جو آ رہے ہیں شورٹ کسٹن آنسر